السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ملکم بایٹر میں چلیز شاہد خان افریدی صاحب کافی ٹائم سے کچھ خاموش ہو گئے تھے اس کے بعد دوبارہ محترم نے کہیں پہ میڈیا سے بات چیت کی ہے گفتگو فرمائی ہے محترم اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں میں شاہین کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہتا ہوں پھر منفی جو باتیں ہیں لوگوں کی بہت ہو جاتی ہیں میں شاہین کے بارے میں ہمیشہ اس کو ڈانٹا ہوں نظر آنگا یا میں اس کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات ہے تنقیدی مطلب اسلاحی طورا میرے میں تنقید کرتا ہوں نظر آنگا میں شاہین کو کبھی میں نے اس کی تاریش نہیں کی کبھی میں نے اس کو اپرسیٹ نہیں کیا بلکہ میں اس کو ڈانٹا ہوا ہی نظر آتا ہوں کیونکہ اگر میں شاہین کے بارے میں کچھ بات کرتا ہوں تو کافی زیادہ اس کو منفی میں ملے میں لے جائے جاتا ہے تو اب کیا ہی کہا جائے کہنے کو تو بہت کچھ ہے بہت کیا ہی کہا جائے مہتر مزید فرماتے ہیں محسن نکوی کے بارے میں کہ وہ کچھ آپ کے انٹیریر منسٹر بھی ہیں اور پھر پی سی بی کے جوب بھی ان کے پاس ہے چیئرمنشیپ بھی ان کے پاس ہے دونوں بہت بڑی جوب ہیں ایک جوب ان کو کوئیٹ کر دینی چاہیے تو بھئی انہوں نے آپ سے تو پوچھا نہیں ہے اور یہ پاکستان ہے کوئی اور کنٹری تو ہے نہیں آپ بھی یہیں پیدا ہوئے یہیں بڑے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر رہو بھا کیا مائنسٹ ہوتا ہے تو پھر رائٹنگ اس طریقے کا آپ کو مشورہ دینا کوئی اس کی تک بنتی تھی جب آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس پر کوئی کان نہیں تھیلا جائے گا اور وہ دو کیا تین کیا چار بھی اگر ان کو عوضیں ملیں تو وہ اسی طریقے سے لیں گے اور اسی طریقے سے پورے بھی کریں گے کر سکے نہ کر سکے یہ الگ بات ہے لیکن وہ مطلب اپنے طور پر اگر انڈیا نہیں آنا چاہتا چیمپئنس ٹوفی میں تو نہ آئے آپ اس کے بغیر کھل لو مطلب اس طریقے کے بات کیوں ہوتی ہے کیوں سے طریقے کی بات ہوتی ہیں اینیویز مزید وہ فرماتے ہیں پی سی بی کے حوالے سے بھی کہ شاہین کے بارے میں یا اور پلیئرز کے بارے میں اپنی منگھڑت باتیں کر کے پلیئرز کو ایک دوسری کے سامنے کھڑا کر کے بورڈ اپنے آپ کو پس منظر میں لے جاتے ہو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے پلیئرز کے آپس میں تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے جو پی سی بی کا قصور ہے جو اس کی غلطی ہے اس کو ایکسپٹ کر کے اس کو ریکٹیفائی کرنا چاہیے مطلب وہی بات تو خیر ایک طریقے سے صحیح بھی ہے کہ پلیئرز کو آپس میں کھڑا کرنے والا بھی پی سی بی ہے یہ مینجمنٹ نہیں تو پچھلی مینجمنٹ لیکن ہمیں معلوم ہے جو چار پانچ لوگ جو کی طرح چمٹے ہوئے ہیں پی سی بی کو ایک عرصہ دراز سے تو وہی تمام ہے کہ ماسٹر مائن ہے وہی تمام ماسٹر پلان تیار کرتے ہیں تو مطلب پلیئرز کو آپ نے سامنے لانے والے ہی یہ لوگ ہیں اور پھر اب اس کے بعد اب مطلب وہی ہے کہ دیوائیڈن رول میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس سٹریٹیجی پر عمل کر رہے ہیں اور اب وہ کامیاب ہوگ چکے ہیں گلتی تو وہی باتیں پھر بھی بات وہی بھی آگے ختم ہوتی ہیں کہ گلتی تو شاہین کی ہے وہ ڈیوائیڈن رول انہوں نے کھیلا تو آپ نے کیوں ان کے مہرے بنے اور نہیں بنتے تو صحیح ہو جاتا سب کچھ بات خیر ہے چلیں ہم کی آئی کہ آج ہے اس کے لئے آپ کے جو شاہین شاہ افریدی صاحب انہوں نے بھی کچھ کونوزیشن کی ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ مطلب میں نے کبھی بھی کیپٹنسی کے حوالے سے نہیں سوچا کبھی بھی میں نے ایسا نہیں سوچا کہ بھئی میں خود کے مائنسٹون کے حوالے سے سوچوں میں جسٹ پاکسان کے لئے کھیلتا ہوں پاکسان کے لئے فائٹ کرتا ہوں آخری دم تک فائٹ کرتا ہوں آخری بول تک فائٹ کرتا ہوں اور پاکسان کو ہی پریارٹی دیتا ہوں کبھی بھی میں نے کیپٹنسی کے حوالے سے یا کچھ ایسی بات تربیت میں definitely یہ نہیں ہے یہ تو بعد میں آپ کے کانوں میں بھلا گیا ہے آپ کی تربیت میں یہ نہیں تھا اگر ہوتا نہ آپ کی تربیت میں یہ تو جس وقت آپ کے نجم سیٹی صاحب یہ divide and rule والا شروعات کی تھی انہوں نے تو جب ہی وہ کامیاب ہو چکے ہوتے جب آپ کا افغانستان کے اگنس شادہ آپ کو کیپٹنسی دے کے بھیدیا گیا تھا اور تمام پلیئرز کو ریس دے دیا گیا تھا اور جب ہی بھی شاہن کو ہی کیپٹنسی دینے کا کہا گیا تھا بٹ انہوں نے deny کر دیا تھا کیونکہ جب ان کے یہ ہاتھ ہمارے آپ کے سامنے جڑے ہوئے ہیں آکے آپ اپنی تربیت پہ ہی نظر لکھنا اور جو بعد میں آپ کے کانوں میں بھلا جا رہا ہے اس پہ نظر یا اس پہ دماغ یا اس پہ کچھ بھی دھیان نہیں دینا so that is it from this video اگر ویڈیو پر سند آئی ہو تو اسے like کر لیجئے گا شیئر ایڈیو تو شیئر ایڈیو تو شیئر ایڈیو سبسکراب to my channel for more such content اللہ حافظ take care